تو ان دس دنوں میں جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے سب سے اہم کام ذکرِ الہی ہے اور ذکر میں بھی جو سب سے افضل ذکر ہے ان دنوں کا جو خود بتا دیا گیا ویسے تو سارے عذکار میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اچھی بات ہے لیکن کسی مخصوص دن یا وقت یا مہینے کے لیے مخصوص ذکر کا بتایا جانا شارے کی طرف سے وہ زیادہ فضیلت کا باعث بن جاتا ہے تو اس لیے ان دنوں میں تکبیرات کا احتمام زیادہ کرنا چاہیے کوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے افضل ایام دنیا العشر یعنی عشر ذلحج دنیا کے افضل ترین دنوں میں دس دن یعنی عشر ذلحجہ کے دن ہیں اور پھر ان دس دنوں میں کوئی عمل اس عمل سے زیادہ محبوب نہیں اور وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھنا اس لیے ان دونوں طرح کی تکبیرات کو صحابہ جو ہیں وہ پڑھا کرتے تھے اور یہ عجر عظیم پانے کے بہترین مواقع ہیں صحابہ کرام سخت محنت کیا کرتے تھے سعید بن جبیر ذلحجہ کے دس دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے اتنی کہ ان کی حمت نہ ہوتی جس پر یعنی کہ اپنی حمت سے بڑھ کے ان دنوں میں اپنے آپ کو تھکایا کرتے تھے تکبیرات ذرا پڑھئے نماز روزہ قرآن مجید ذکر اور دعا صدقہ و خیرات خدمت خلق عید اور قرمانی متفرکات یہ ساری چیزیں ان دس دنوں میں جمع ہو سکتی ہیں کیونکہ کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ ہے روزہ رکھنا جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو آپ پورے نو دن بھی روزے رکھ سکتے ہیں پہلے آٹھ دن اگر آپ کے پچھلے کوئی قضا روزے ہیں تو ان کی قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن نو تاریخ کا روزہ چونکہ مخصوص روزہ ہے جو دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو وہ عرفہ کے روزے کی نیت سے ہی رکھ لیجئے ٹھیک ہے اب اس میں بہت جگڑا ہوتا ہے کہ عرفہ کا دن یہاں کا ہو یا وہاں کا ہو تو اصل حکم تو جہاں آپ رہتے ہیں اسی کی تاریخ کو دیکھا جائے گا ورنہ اگر آپ کسی اور جگہ کے مطابق عرفہ مناتے ہیں تو اگلا دن پر عید کا بھی کریے پھر وقفہ دے کے تو عید نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کے دل میں پھر بھی اتمنان نہیں تو دو دن روزہ رکھ لیجئے ایک عرفہ کے میدان والے دن کا عرفہ کا دن اور ایک یہاں کا عرفہ کا دن تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانو تعالیٰ قبول فرمائے اور بہت ہی برکت والا روزہ ہے یعنی آپ دیکھیں کہ رمضان کے روزے سے بھی برکت والا ہو گیا کہ یہ روزہ دو سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا اور ویسے بھی روزے کا ثواب کیا ہے کہ انسان کے چہرے کو ستر سال دور جہنم کی آگ سے کر دیتا ہے ایک روزہ یعنی ایک روزہ آپ رکھتے ہیں تو آپ جہنم سے ستر سال دور ہو جاتے ہیں اور پھر اگر دوسرا رکھتے ہیں تو ستر اور جمع کر لیں اور پھر اور کر لیں اور پھر اور کر لیں تو روزے جہاں جس کسی کو ہیل فائر سے در لگتا ہو اور خوف آتا ہو تو چاہیے کہ پھر روزے رکھا کریں اور خصوصا جن کو اللہ نے صحت دی ہے جوانی دی ہے وہ ضرور کوشش کریں یعنی جب انسان کے اوپر ضعیفی آ جاتی ہے بزرگی تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر دن لمبے ہو میری والدہ سیونٹی ایٹھ یئرز کی تھی اور جس مہینے میں فوت ہوئی ہیں اس مہینے کے بھی تین روزے انہوں نے جیسے یہاں اس حدیث میں ہے کہ ایام بیس کے روزے وہ اس مہینے کی انہوں نے رکھے بلکہ اس ڈر سے کہ کہیں شروع نہ ہو گیا انہیں پتا نہیں چلا تو ایک دن پہلے بھی روزہ رکھ لیا تو بدھ سے شروع ہونے تو انہوں نے منگل کا بھی رکھ لیا کہ کہیں میں بھول نہیں گئی ہوں ہوتا ہے نا بڑے ہو کہ انسان کو ڈیٹس اور دن اور وہ اوقات میں بعض اوقات خلل ہو جاتا ہے کہ کہیں مس نہ ہو جائے تو ہمیں بہت زیادہ اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے پھر اگر بیمار ہیں آپ کسی وجہ سے حمد نہیں ہے تو اللہ تعالی جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے لیکن پہلے سے اگر نیت ہوئی نہیں میرے لئے تو بڑا ہی مشکل کام ہے میں نہیں کر سکتا تو پھر واقعی مشکل ہو جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جس طرح آپ سوچنے لگتے ہیں چیزیں ویسے ہی ہونے بھی لگ جاتی ہیں ہر چیز کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے اور ایک آپ کی دماغ کی فریکوینسی ہے تو یہ ایک فریکوینسی دوسری سے جب ملتی تو پھر وہ ویسے ہی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اور ویسے ہی ہونے لگتی ہیں عید الازحا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دن ہیں حرمت والے اور فضیلت والے ان میں عید بھی آ جاتی ہے اور اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت ہے ویسے تو ذلہج کے مہینے کی فضیلت دو اہم اعتبار سے ہے ایک یہ کہ اس میں حج ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے جن میں جان عزت اور مال کی حرمت کا پاس رکھنا چاہیے اور اس عظیم مہینے میں سب سے عظیم دن ہے اور اس عظیم دن میں عید والے دن میں سب سے عظیم کام قربانی کرنا ہے اور حرمتوں کو پامال نہ کرنا حرمتوں کو پامال کرنا کیا ہے کہ کسی کی جان مال عزت پر ہاتھ اٹھانا زبان کھولنا حسن رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کہ صبح آدمی ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر یا شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کافر کے متعلق بیان فرماتے تھے کہ صبح کو اپنے بھائی کی جان مال اور عزت کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا لیکن شام کو حلال سمجھنے لگے گا اور اسی طرح شام کو حرام سمجھتا ہوگا اور صبح اس کو حلال کر لے گا یعنی وہ اس حدیث کا محوم یہ بیان کیا کر دیتا کہ ایک شخص ایمان میں ہے دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے شام تک موڑی بدل گیا اور عقیبت شروع کر دی یا کوئی الزامات دینے شروع کر دی تو اس لیے ان دنوں میں جہاں کچھ کرنے کے کام ہیں وہاں کچھ نہ کرنے کے کام بھی ہیں جو سے کل میں نے حرص کیا تھا کہ دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارے آمال میں سے کچھ عمل آئینا اور کچھ عمل لکھ لینا ہم بعض اوقات کرنے والے کام تو بہت سے کرتے رہتے ہیں اور نہ کرنے والے کام چھوڑتے نہیں ہیں جن میں خصوصی طور پر حرمتوں کو پامال کرنا کسی کی جان مال عزت عبرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے اس کا خون اس کا مال اس کی عزت اپنے ہر قسم کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو یعنی جب وہ سامنے سے آ رہا ہو تو آپ کہیں کوئی اچھی بات ہی کرے گا اس کے موز سے اچھی بات نکلے گی یہ مجھے زلیل نہیں کرے گا یہ مجھے کوئی ٹانٹ نہیں کرے گا یہ میرے پر کوئی چڑھائی نہیں کرے گا خیر ہی ہوگی اس سے تو آپ سوچئے کہ ہماری پرسپشن کیا ہے جب ہم کسی سے ملتے ہیں یہ دور سے آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھ کے کیا فیل کرتے ہیں اچھا فیل کرتے ہیں یا they get scared کہ پتہ نہیں ابھی کیا ہونے والا ہے کیا کرے گا کون سی بات مجھے پرانی یاد کرا دے گا اور کہاں سے تانہ دے دے گا یعنی کچھ لوگوں سے اپنی عزت بچانی پڑتی ہے اور ایسے لوگ لوگ کترہ کے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ملنے کا انتظار رہتا ہے کہ وہ آئیں اور ان سے کوئی خیر کی بات سنیں اور فرمایا سب سے بدتر وہ ہے جس سے کسی خیر کی توقع نہ ہو کوئی تمہارا بھلا نہ کرو اور اس کے شر سے امن نہ ہو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ان دنوں میں غیبت چغلی وغیرہ سے بچنا چاہیے اپنی زبان سے دوسروں کو عذیت نہیں دینی چاہیے آپس میں نفرت اور بغض کو چھوڑ دینا چاہیے نہ ظلم کرنا چاہیے نہ ہونے دینا چاہیے کسی کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے آر دلانے اور تانہ دینے والی آتوں کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ جو شخص کسی کو آر دلائے گا اس پر اس چیز کا وبال آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی تمہارے کسی برے پیل پر جسے وہ جانتا ہے تمہیں آر دلائے تو تم اس عیب کو جسے تم جانتے ہو اسے تانہ مت دینا یعنی کسی نے تمہیں تانہ دے دیا ہے تو بدلہ لینے کے لیے تانہ نہ دینا کیونکہ اس چیز کا وبال اس پر ہوگا جو اس نے کی ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے بالکل جیسے حج کے دنوں میں کیا حکم ہے کہ کہ گناہ کے کام نہیں جھگڑا نہیں بےہیائی کے کام نہیں پھر گالی گلوچ اور بدزبانی سے انسان کو بچنا چاہیے ہر قسم کی عذیت سے دور رہنا چاہیے یعنی جسے سب کے سامنے تھوک دینا گلی بزار پر کورا پھیکنا پشاب کر دینا کسی کے سامنے اس طرح کی جو بھی چیزیں دوسروں کو عذیت دینے والی ہیں پھر اسی طرح قطع رحمی کے وبال سے بچنا چاہیے کیونکہ قطع رحمی کرنے والے کے عامال قبول نہیں ہوتے اور جو رشتوں کو کاٹ کے رکھتا ہے یا جھوٹی قسم اٹھاتا ہے وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ کر رہے گا ظالم رشتہ داروں پر بھی مہربانی کرنی چاہیے خادموں پر زیادتی سے بچنا چاہیے پڑوسیوں کو شر سے بچانا چاہیے عید کے دن کرنے کے کام عید کے دن کرنے کے کام غسل کرنا خوشبو لگانا اور بہترین لباس پہننا تقبیرات پڑھنا عید کی نماز سے قبل کچھ نکھانا نماز عید کے لئے جلد جانا خواتین اور بچوں کو عدگاہ لے کر جانا ازان اور تقبیر اقامت کے بغیر عید کی نماز پڑھنا نماز کے بعد خدبہ سننا استطاعت کے مطابق قربانی کے جانور کو زبہ کرنا گوشت کی تقسیم کرنا باہم ملاقات و دعا دینا تقبل اللہ من نا و من کن جی اس میں باقی باتیں تو ہم سب کرتے ہیں لیکن ایک چیز جو بڑی اہم ہے اور اس کی طرف سے ہم غاقل ہوتے ہوئے خطبہ سننا عید کے دن دو رکعتیں بس جلدی سے پڑھ کے فوراں لوگ کھڑے ہونے لگتے ہیں یا تو واپس جانے لگتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے گلے ملنے لگتے ہیں امام صاحب بول رہے ہیں پرواہی نہیں ہے تو جتنی نماز امپورٹنٹ ہے ایسے ہی یہ نماز کا حصہ ہے یہ خطبہ بھی سننا لازم ہے تو اس وقت خاموشی ہونی چاہیے جیسے جمعہ کے خطبے میں خاموشی ہوتی ہے پورے عدب احترام اور وقار کے ساتھ ہوتا یہ کہ بعض وقت ہم لیٹ پہنچتے ہیں اس لئے یہاں یہ بھی لکھا گیا جلدی پہنچیں لیٹ پہنچتے ہیں راستے میں بیٹھ جاتے ہیں یا گاڑی ڈبل پارکنگ کر کے آ جاتے ہیں تو پھر جلد بازی ہوتی ہے کہ بسلام پیریں اور فوراں نکلیں یا پھر کام پہ جانے کی جلدی ہوتی ہے تو یہ ان عداب کی خلاف ہے بات تو اس پر توجہ کرنی چاہیے عید کی خوشی میں سرشار ہوتے ہیں اور سرشاری میں سب کچھ بھول جاتے ہیں عداب عداب بھی بھول جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کیونکہ جس سے مل رہے ہیں اس قدر ایکسائٹڈ ہیں گلے مل کر جھولتے رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ پیچھے لوگ بھی کھڑے اور بعض وقت لمبی لانے کھڑی ہو جاتی ہیں ہمارے پیچھے اور ہم این دروازے کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنی لمبی چوڑی باتیں اور دن بھر کا پروگرام چیئر کرنے لگتے ہیں کہ آج کہاں کہا جانا ہے تقبل اللہ مننا و منکم اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے نماز عید کے لئے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا ہلکے پھلکے کھیلوں اور اشعار کے ذریعے خوشی ملانا جی بچوں کے ساتھ یعنی خاص طور پر کچھ نہ کچھ ایسا پروگرام رکھا جائے کہ جس سے انہیں محسوس ہو کہ آج خوشی کا دن ہے